اپنے لال کے ایک جھلک پانے کے لیے لوگوں کا حجم دن بھر گاؤں میں جمع رہا شہید کے گاؤں سے صبح سے ہی اپنے لال کے سممان میں جائے گھوش لگنے لگے تھے ادھیکاریوں کے ساتھ جن پرتی نیدیوں کا بھی میلا لگا رہا لیکن دن بھر کے انتجار کے بعد بتا لگا کہ پارثیق دے اب بودھوار کو آئے گی شرینگر کے پلواما میں آتنکیوں سے موٹ بیڑ میں شہید ہوئے لانپوہ کے جوان مہیش مرینہ کی پارثیق دے منگلوار کو گاؤں پہنچنی تھی لیکن دلی میں سینہ کے ہیلیکوپٹر میں تکنیقی خرابی کے قارن شاو دیر شام تک جیپور تک لائے جا سکا یہاں سے سڑک مارک سے شاو رنگستانے ملا کر رکھا گیا دلی سے شاو سینہ کے وشیش ویمان سے جیپور لائے گیا تھا ادھر خاتو شام جی میں منگلوار دوپہر تک شاو پہنچنے کی سوچنا پر سیکھڑوں کی سنکھیا میں لوگ خاتو ہیلی پیٹ پر جمع ہو گئے سینہ کلیان بورڈ نیم کا تھانا کے ادھیکاری سورندر سے نے بتایا کہ ہیلی پیٹ پر روشنی کی پریاپت ویوستہ نہیں ہونے کی کاران شاو جیپور ایئر پورڈ پر تک لائے جا سکا گورتلا بے کی شری نگر کے پلواما جلے کے اریبال شیطر میں پانچ جنوری کو آتنکیوں اور سی آر پی ایف کے سرکشہ بلوں کے بیچ ہوئی موٹھ بیڑ میں سیکر جلے کے خاتو شام جی کے پاس لاپوہ گاؤں کی سینک مہش کمار مینا گم بھی روک سے گھائل ہو گئے تھے ان کے ایک گولی شواس نلی میں اور دو گولی کندے میں لگی تھی چودہ جنوری کو شام ان کا دلی کے ایمز اسپطال میں علاج کے دوران نظر ہو گیا تھا